ہم خطیب حفظہ اللہ جیسے ہی اپنی بات شروع کریں گے ہم فوراً آپ کے لئے لے کر حاضر ہوں گے فوری ترجمہ برائے خطبہ جمع انشاءاللہ العزیز پچیس ربیع الاول چودے سو چھوالیس ہجری کی تاریخ ہے اور بڑا ہی مبارک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص انعیتیں نازل ہوتی ہیں لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں ہم خطبہ جمع کے ساتھ خطبہ عیدین استسقا اور خطبہ کصف و خصوف اسی طریقے سے دروس جو مسجد حرام کے اندر خاص طور سے رئیس عام کی جانب سے دی جاتی ہے اس کو ترجمہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور آپ منارت الحرمین کی سائٹ پر خود بھی ان ترجموں کو سمات کرتے ہیں اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے دوست احباب اور جاننے والوں تک ان خطبوں کے تعلق سے بات کو پہنچائیں کہ کیسے ہم منارت الحرمین سے حرم شریف کا ترجمہ سن سکتے ہیں شیخ تشریف بلا چکے ہیں آپ دوسری آزان ہوگی اللہو اکبر اللہو اکبر اللہو اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ اشہدو ان محمد الرسول اشہد ان محمد رسول اللہ لا حول ولا قوة حی على الفلاح لا حول ولا قوة اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ مسئلہ 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 اللہ быстро اللہ... اللہ اللہ ... اللہ... اللہ... موسیقا 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 سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پاننے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے فضل سے ہدایت پانے والے ہدایت پاتے ہیں اور اس کے عدل سے گمراہ ہونے والے گمراہ ہوتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کرنے والوں کے لئے فتح اور عزت لکھ دی اور آپ کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کے لئے زلت اور رسوائی مقرر کی اے اللہ تعالیٰ نازل ہو تیرے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر ان کے حال و اصحاب پر ان کے اچھے طریقے سے پہر بھی کرنے والوں پر اما بعد اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو اور اب دنیا کی صورتحال پر غور کرو جب لوگوں نے اللہ کی کتاب سے محمور لیا اور اس کے میزان کو چھوڑ دیا قرآن میدان زندگی سے غائب ہو گیا میزان میں بگار اور بیوانے میں خرابی آگئی ہم دنیا کو پریشانی اور بدحالی اور متضاد رویے اور آرامیں دیکھتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے کی گھات میں رہتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اس جاہلیت کی حالت میں لوٹ گئے جو پہلی جاہلیت سے بھی بتر ہے اے مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنے رب کی کتاب کو پڑھو اور اس کے مطالب کو سمجھو اس کی ہدایت کو اختیار کرو اس کے حکام پر عمل کرو اور تمام حالات اور اپنے تمام خاص و عام معاملات میں اس کے طریقے پر چلو اور یہ الحمدللہ اس ملک میں اپنایا جانے والا طریقہ ہے جس ملک کو اللہ نے ایک بیدار قیادت سے نوازا ہے جو اللہ کے دین کے ذریعے حکومت کرتی ہے اور اسلام کے راستے پر چلتی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کو حق پر صحابق قدم رکھیں ہمیشہ اس کو توفیق سے نوازیں اس کے لیے راستے کھولیں اور حسد کرنے والوں کی سادشوں اور ظالموں کے ظلم کو دور کریں اللہ جو ہمارے ملک اور ہمارے حکمرانوں کا برا چاہے تو اسے خود میں مشغول کر دیں اس کے مکر کو اسی کی گردن میں ڈال دیں ان پر گھیرہ ڈال دیں اے قوی و عزیز اللہ مسلمانوں کی حکمرانوں کو تیری کتاب سے فیصلہ کرنے اور اپنے نبی محمد کی سنت کے مطابق اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤں اور انہیں ہدایت دے کہ وہ تیری طرف لوٹ آئیں اور تیری شریعت کو حکم بنائیں اور ان کے دلوں کو دو اپنی محبت اور خوف اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس کی خواہش سے بھڑ دے پھر جان لو اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر رحم کرے کہ اللہ نے تمہیں ایک حکم دیا ہے جس کی شروعات خود سے کی ہے اللہ جل وعلا کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ تعالیٰ نازل فرماتو اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر اور اے اللہ تو راضی ہو جاؤ ان کے چاروں خلفہ ایمہ حنفہ ابو بکر عمر عثمان اور علی اور تمام صحابہ نیکوکار اور پاک بعض اہلِ بیت سے تابعین سے اور قیامت تک ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والوں سے اور ان کے ساتھ ہم تمام لوگوں سے بھی تو اپنے فضل و احسان کے ذریعے اے ارحم الراحمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما ان کے کلمہ کو جمع کر دے ان کی صفوں کو متحد کر دے انہیں سلامتی کی راہوں کی ہرایت دے انہیں اندھیروں سے روجنی کی طرف نکال اے اللہ بے شک تو ہی اللہ ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو غنی ہے ہم فقیر ہیں تو غنی ہے ہم فقیر ہیں تو ہی غنی ہے ہم فقیر ہیں اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس نہ امید میں سنا بنا اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ ہم تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں تو اپنے فضل سے ہمارے گناہ ہوگی اے اللہ تو اپنے فضل کو ہمارے گناہ ہوگی وجہ سے نہ روک اللہ کے بندو اللہ تعالی عدل کا بہلائی کا اور قرابہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں کا شکر دا کرو وہ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خبردار ہے اللہ اکبر اللہ اکبر